بچوں نمستے کیسے ہیں آپ سب چیپٹر مبر ٹویلتھ ایریا ریلیٹڈ ٹو سرکل بریتوں سے سمبندیت کشتر فل بچوں دیکھو ہم نے یہاں اپنے پیشلی ککشاؤں میں بھی پڑھا ہوگا یہ بریت ہے تو اس کا سینٹر اگر ہم لیول جرنلی وہ ہی لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں پہلے پڑھی ہوئی ہیں جن کو آج ہم اس چیپٹر میں دوبارہ پڑھیں گے ہم ان کچھ ستروں کا یہاں پہ ادھیان کرتے ہیں جیسے یہاں پہ وریتوں کے چیتر فل وریتوں کی پریدھیان ٹھیک ہے اسے ہم یہاں پہ سرکم فرینس بولتے ہیں بچوں ٹھیک ہے ایریاز جو ہیں سرکل کے ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اگر ہم نے سرکم فرینس آفے سرکل نکالنا ہو تو کیا فارمولا یوز کرتے ہیں کیا بتایا ہوں میں سرکم فرینس آفے سرکل اگر نکالنا ہے تو ہم فارمولا کیا یوز کرتے ہیں بچوں 2 پائی آر یعنی کہ اگر ہم نے وریت کی پریدھی یہ ہم نے سب سوتر یہاں پہ استعمال کرنے ہیں تو ہم کیا استعمال کرتے ہیں فارمولا 2 پائی آر پائی کیا ہوتا ہے اس کی ویلیو کیا ہے آپ کو پہلے بھی پتا ہوگا پائی ہے 22 اپ آن 7 اور کئی بار وہ 3.14 کی بول دیتے ہیں پر ہم اکثر جو ہے 25 اپ آن 7 22 پٹے ساتھ کا ہی ہم استعمال کرتے ہیں آر کیا ہے سریجہ آر کیا ہے اس کی سریجہ ریڈیس ریڈیس آف دا سرکل آر تمہار لو O A تو O A کیا ہے سریجہ ہے ٹھیک ہے اس کی ویلیو ہوگی ہم آر سے ڈی نوٹ کرتے ہیں ہم یہاں پہ کیا دیکھا ہم نے سرکم فرینس آف دا سرکل اس کے بعد دیکھئے ایریہ آف دا سرکل ایریہ آف سرکل یعنی کہ بریت کا شیطرفل شیطرفل کتنا ہوتا ہے بچو پائی آر سکیر کتنا ہوتا ہے پائی آر سکیر کیا آپ نے سارا پہلے پڑھا ہوا ہے اب یہ understood ہے اگر ارد بریت کا نکالنا تو ایک بٹا دو پائی آر سکیر کر لیں گے اگر بریت کے چوتھے بھاگ کا نکالنا تو ایک بٹا چار پائی آر سکیر کر لیں گے ٹھیک ہے نا اور اسی طرح سے ہم جو سرکم فرینس ہے پریدھی ہے اگر اس میں سے کوئی حصہ ہم نکالنا چاہیں اس کو کیسے نکالتے ہیں آج ہم اس کی پیچھا آپ سے کریں گے دیکھئے اگر ہمارے پاس یہاں پر ہم نے سرکل میں دوبارہ بناتا ہوں ایک بار اور اس سرکل میں سپوز کیجئے یہ پورا ہم نے یہاں سے پریدھی اس کی ٹو پائی آر بتائی تھی اگر ہم نے اس کے کسی ایک حصے کی لیندھ نکالنی ہو میں نے یہاں پر ایک پوائنٹ لگایا اے اور یہ لگایا یہ سینٹر ہے اگر مجھے اے بی کی لمبائی چاہیے تو اسے ہم کیا بولتے ہیں فرسٹ آف آل اور دوسرا ہم اس کو کیسے فائنڈ آؤٹ اس کو بولتے ہیں ہم لیندھ آف آرک کیا بولتے ہیں ہم اس کو لیندھ آف آرک چاپ کی لمبائی کیا ہے یہ بی میں چاپ کی لمبائی بچو چاپ کی لمبائی کیسے ہے جو ہمارے پاس یہاں پریدھی تھی اب پریدھی ہمارے پاس سرکنفرنس ٹو پائی آر تھا اب ٹو پائی آر میں سے کچھ حصہ ہم نے یوز کیا پورا نہیں یوز کیا بجھر نا کچھ حصہ یوز کیا ہے اور جتنا حصہ یوز کیا ہے اس کو ہم لیندھ آف چاہ بولتے ہیں آرک بولتے ہیں کتنا حصہ یوز کیا کتنا یہ انگل ایسپوز کیجئے یہاں پہ یہ انگل تھیٹا کا ہے ٹھیک ہم نے کتنا یوز کرا 360 میں سے تھیٹا یوز کرا تو کیا فارمولہ ہو گیا 360 تھیٹا پون 360 انٹو ٹو پائی یہ کیا آگیا ہمارے پاس لیندھ آف آرک جو آپ کی لمبائی میں نے آپ سے کیا کہا تھا دونوں سا آپ کو فارمولے شروع میں جب بتائے سرکنفرنس کا اور ایریے کا ہم نے کہا انہی فارمولے سے ہم نے آگے یوز کرنا ہے تو ہم یہاں سے کیا پتہ لگا ہمیں لیندھ آف آرک اس کو ہم L سے بھی ڈینوٹ کرتے ہیں کئی جگہ ٹھیک ہے کہہ سے ڈینوٹ کرتے ہیں اس کو L سے فارمولا کیا ہوگا تھٹا پون 360 انٹو ٹو پائی آر آپ نے یہ بھولنا نہیں ہے آپ کو اس کا یوز کرنا ہے اس کے بعد آتا ہے آپ کے پاس اگر ہمارے پاس جیسے پورا کشترفل ہم نے یہاں سرکل کا یوز کیا دیکھیں میں نے سرکل کا ایریا اب میں یہاں سے دوسرے پہ چلتا ہوں سپوز کیجئے اب میں نے یہاں پہ سرکل کا ایریا آپ کو نکالنا بتایا تھا فارمولا بھی آپ کو بتایا تھا ابھی یہ میرے پاس ایک سرکل ہے سپوز کیجئے اب اس میں مجھے فارمولا کیا ہے اس کے ایریا کا پائی آر سکیئر بٹ اگر میں نے پورا فارمول یوز نہ کرنا ہوں سرکل اور میں نے اس کا چھوٹا پارٹ سرکل کا لینا ہو نمبر وان اس کو کیا بولیں گے یہ بات دھیان میں آگی کیا کہیں گے پارٹ کو جس پارٹ میں کلر کر دیا میں نے گرین کلر نمبر وان سیکنڈلی اس کا ایریا کیسے نمبر وان یہ سپوز کیجئے یہ انگل تھیٹا ہے تھیٹا ہے یہ انگل اور تھیٹا انگل کے ساتھ میں تھیٹا کو دوبارہ لکھتا ہوں یہ انگل تھیٹا ہے اب مجھے کیا یاد رکھنا بچو یہ جو پارٹ ہے اس پارٹ کو کیا بولتے اس کو بولتے ہیں سیکٹر کیا بولتے ہیں اس کو سیکٹر ایریا آف سیکٹر ہندی میں کیا بولیں گے اس کو سریجا خند کا سیکٹر فل اب بچو آپ نے کیا دھیان کرنا یہ پورا سرکل تو ہم نے یوز نہیں کیا پورے سرکل کا ایریا تو پائی آر سکیر ہوتا ہے پرنتو اس میں سے ہم نے کچھ پارٹ یوز کرا کتنا پارٹ یوز کرا تھیٹا اس کا فارمولا کیا ہو گیا تھیٹا اپون سکٹی تو پائی آر چاہو گا تھیٹا اپون سکٹی انٹو پائی آر سکیر یہ کیا نکالا ہم نے بچو ایریا آف سیکٹر سریجا خند کا سیتر فل آپ نے اس کو بھولنا نہیں ہے اس کو ایسے ہی یوز کر پرنتو اگر ہمارے پاس یہ آرک دیو تب ہم اس کو کیسے نکال اس کے لئے بھی ہمارے پاس فارمولہ ہوتا ہے اس کو ہم کرتے ہیں اپون اپون ٹو ایل آر ایل مینز لیندھ آف آر آر مینز ریڈیس آف 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 آر 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 ایریا آف مینر ایریا آف مینر سیگمینٹ اس کو ہم بولتے ہیں بریت خند کا بیتر فل ایریا آف لگو بریت خند بول سکتا لگو بریت خند کا بچو آپ نے یہاں دھیان کیا کرنا دیکھئے ہم نے ایریا یہاں پہ کس کا نکالنے کی بات کی ہے آپ اس کو دیکھو اس میں میں اس کو گرین کلر سے میں نے شیڈ کیا میں نے اس ایریا کا کتر فل نکالنے کی بات اب اس کو ہم دیکھا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا اب جیسے سپوز کیجئے میں دوبارہ ایک بار آپ کو بریت سے بتاتا ہوں دیکھیں یہ بریت ہے اگر اس میں ہاں نے کوئی اور لگائی تو اس کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دے گی ایک کو ہم کیا بولیں گے لگو بریت خند یعنی کے minor segment اور ایک کو جو یہ بڑے والا ایریا ہے اس کو ہم کیا بولیں گے major segment کیا بولیں گے اس کو major segment دیرگ بریت خند کیا بولیں گے اس کو دیرگ بریت خند بچو جو میں نے یہ گرین ایریا ہے اس کا جو میں نے ایریا نکالنا ہوگا تو کیا ہوگا ایریا آف سیکٹر that is تو کیا ہو جائے گا میرے پاس یہاں پر آپ نے کیا دھیان کرنا بچو جو پورا سیکٹر ہے یعنی کے ایریا آف سیکٹر that is theta upon 360 pi r square minus area of this triangle means 1 upon 2 r square sin theta 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 یہاں پہ angle ہوگیا یہ آپ کو پتہ ہی لگ گیا یہ کیا میرے پاس لگو بریت خند کا اب یدی آپ نے دیرگ بریت خند کا کشتر نکالنا suppose کیجئے اس والے میجر سیگمنٹ نکالنا تو آپ کیا کریں گے پورا area کا circle نکال کے minus area of minor segment کر دیں گے ہمارے پاس جو ہے وہ major segment اب اس کے بعد ہمارے پاس ایک رہتا ہے جو گھڑی کے سوال ہوتے ہیں اس میں کیسے ہوتا ہے پرم ان کو بھی دیکھتے ہیں آپ کو یہ دھیان کرنا گھڑی ایک circle کے type میں ہوتی یہ 12 بجرے یہ 3 ہے اور یہ 9 ہے بچو اگر آپ اس پورے circle کی بات کرو تو angle کتنے degree کا 360 دیگری کا angle ہے یعنی کہ اس کی اگر minute کی سوئی ہے minute کی سوئی اور minute کتنے ہوتے ہیں اس گھڑی میں total total minutes کتنے ہیں یعنی کہ ایک minute میں ایک minute ہوتا ہے بچو اس میں آپ angle کتنے degree کا بنے گا 60 upon کیا آپ نے یاد رکھنا 6 degree کا angle آپ کو 1 minute پہ بنے گا اگر آپ سے وہ 5 minute پہ بوچھے کتنا angle بنے گا تو 5 into 6 کر دے 10 minute پہ 10 into 6 کر el کی ہم ریڈیس بتانی ہے جو ان کی دونوں کی ریڈیس کے جو سرکل بنے ہیں ان کے equal ہو ان دونوں کو پلس کرنا ہے ہم نے ان دونوں کی length کو ٹھیک ہے اس کو ریڈیائی جو ہم بولتے ہیں یہ ریڈیائی کیا ہے سینٹر سے لے کہ یہاں تک کی دوری پہلے بریت کی تریجہ کیا دیوئی ہمیں پہلے بریت کی تریجہ کی دیوئی ہے 19 سینٹر ریڈیائی آف پسٹ سرکل اس کو آر بول دیتے ہم ٹھیک ہے اور دوسرے بریت کی تریجہ ہمیں کتنے دیوئی ہے 9 سینٹی میٹر دوسرے بریت کی تریجہ وہ کتنی ہے 9 سینٹی میٹر اس کو میں آر ٹو سے ڈی نوٹ کرتا ہوں یعنی کہ ریڈیائی آف سیکنڈ سیکنڈ ٹھیک اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ جو نیا سرکل بنے گا ہم اس کا ریڈیائی سپوز اپنے من جو سرکم فرینس آنا ہے پہلے بریت کی جمع دوسرے بریت کی پریدی ابھی ہم نے آپ ستر بتایا ہے کیا کیا ہوتا ہے وہ 2 پائی آر یہاں پہ آر آئے گا کیونکہ یہ پہلے بن بریت کی ہے اور یہ کیا آئے گا 2 پائی آر 2 اور total کے اگر ہم تریجا آر مان لیں capital آر مان جو نیا بریت آنا ہے ہم کیا کریں گے بچوں میں دیکھیں آسان سا طریقہ کیا ہے اس میں سے 2 پائی کومن نکال دیتے یہ r1 plus r2 رہا جائے 2 پائی سے 2 پائی cancel ہو گیا اور r کیا آجے گا 19 پلس 9 کیا آجے گا 28 cm یہ کیا آگیا 28 cm new circle کا radius آجائے کیا آگیا new circle کا radius اب second question میں دیکھئے دو بریتوں کی 3 جائیں 8 cm اور 6 cm ہیں اس بریت کی ترج جا گیاد کیجئے اس کا کشتر فل ان دونوں بریتوں کے کشتر فل کی ریڈی آئی آف 2 circles آر 8 cm and 6 cm respect find the radius of the circle having area equal to the sum of the area of in دونوں circles کے area کے برابر آنا چاہئے suppose کرو ہم لکھیں گے ویسے ہی ہم solution میں پہلے بریت کی جس off first circle کو ہم r1 سے denote کر 8 cm اور دوسرے بریت کی تری جا ہم r2 سے note کریں گے می دیو ہمیں 6 cm 6 cm بریت area of circle کتنا ہوتا ہے pi r square اب suppose کرو نئے circle کا area a ہے اور first ka a a 2 area of circle first میں ہم radius r مال لیں pi r square اور یہ pi r 1 ka square pi r 2 ka square دیکھئے نا اب اس میں ہم common نکال دیں دیکھئے ہم pi common نکال دیں بچو ہمارے پاس یہ position آجے pi سے pi cancel ہو گیا r 1 kit na hai 8 ka square r2 kit na hai 6 6 ka square to humar paas kya a a square is equal to plus 36 plus کریں 100 a آجے گا اور r square 100 آیا r square 100 ka kya 10 ka square 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 cancel ہو گیا kya marpas 10 cm naya radius kya ho jayega marpas 10 cm question number third a kriti 1 3 an daji lakse ko dhras a jis me kendra se bahar your 5 kshet gold red blue black white chenit jen jen an k arjit kia jas sakti gold an k pane wala kshet r kya 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 and white the diameter of region is representing gold score is 21 centimeter 21 centimeter ہے یہ اس کا diameter ہے یہ اپنے دھیان رکھنا ہے each of other band is 10.5 centimeter wide find the area of each of the five scope ہم نے اس میں کیا کریں گے سب سے پہلے ہم گولڈ کا ایریا نکالے ہم لکھنے کا سٹائل بھی بیسے ہی رہے گا ہمارا گولڈ والے شیطر کا سب سے پہلے دیکھے ہم گولڈ آنک پانے والے شیطر کا شیطر کی تریجہ بیاس دیا ہوا ہے ہمیں ہم تریجہ نکال لیں گے کتنی آئے گی کی بٹا دو سنٹ کی آئے گی کی بٹا دو سنٹ کی اب ہم کیا لکھیں گے یہاں پہ گولڈ کا جو ہمارے پاس ایریا ہے ہم نے سب سے پہلے وہ نکالنا ہے کیا نکالنا ہم نے گولڈ کا ایریا جو گولڈ ریزن ہے ہمارے پاس یہاں پہ انگلیش والے بھی لکھ سکتے ہیں ریڈیس آف گولڈ ریزن ٹھیک ہے اور اب کیا لکھا لیں گے ہم گولڈ کا شیطر فل جو گولڈ ایریا ہے اس کا ہم نے شیطر فل نکالنا ہے گولڈ آنک پانے والے شیطر کا جو گولڈ ریزن کتنا آئے گا یہ فارمولا کیا ہے ہمارے پاس بچھو پائی آر سکیئر پائی کتنی ہوتی ہے بائیس پٹے ساتھ آر کتنا ہے ہمارے پاس ایک پٹے دو اس کو ہم یہاں کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے دیکھئے آپ کو بڑا انٹرسٹنگ بتا دیتا ہوں دیکھو 11 یہ آیا اور اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے 63 بٹا دو کبھی بھی گیارہ سے گنا کرنا ہو تو آپ نے دونوں ان کو ایسے لکھ لینے اور ان دونوں کا پلس اس کے بیچ میں لکھ لیں یہ ہمارے پاس کیا آگیا ایریا آف گولڈ اس کو ہم بھاگ بھی کریں گے دو سے دو تی اچھے تو چکے آٹھ تو چکے بارہ بنجھے دس یہ ہمارے پاس سینٹی میٹر سکیئر جو ہے اس کا ایریا اب دیکھئے ہمارے پاس میں آپ کو یہ گولڈ ایریا سپوز کیجئے تھا اور اس کا ریڈیس ہمارے پاس ایک بٹا دو تھا اور اس کے ساتھ اب یہ ریڈ ایریا ہے ٹھیک ہے یہ کونسا ایریا ہے ہم نے اس کا ایریا نکالنا ہے جیسے والے کا نکالتے ہیں پائی بڑا آر سکیئر مائنس چھوٹا آر سکیئر کریں گے نا ہم پائی بڑا آر سکیئر مائنس چھوٹا آر سکیئر اب جیسے ہم نے اس کو سپوز کیجئے اس کو میں یہاں پہ آر ون سپوز کر لیتا ہوں یہ جیدہ بیٹر رہے گا ٹھیک ہے تو چھوٹے والے کا میرے پاس یہاں ریزن جو ہے وہ آر ون ہو گیا آر ون میرے پاس کتنا تھا 21 بٹا دو اب مجھے آر ٹو نکالنا ہے آر ٹو کتنا ہے یہاں سے لے کے سینٹر سے یہ سارا اور یہ کتنا آجے گا 21 بٹا دو یہ تھا 10.5 مطلب ایک کی بٹا دو یہ ہو گیا ٹھیک ہے نا بٹا دو اور ایک کی بٹا دو ہم یہاں کیا لکھیں گے اس کو ہم اگر نام دے لیں او اور یہ اے بی تو او بھی ہمارے پاس کتنا ہے بچوں 21 بٹا دو 10 21 بٹا دو اب جوڑیں گے اس کو یہ ہمارے پاس 21 سینٹی میٹر آجے گا یہ 21 سینٹی میٹر اب ہمارے پاس ایریہ ہم نے کس کا نکالنا ریڈ آنک پانے والے شیطر کا شیطر فر مطلب ایریہ آف ریڈ ریزن ایریہ آف ریڈ ریزن کتنا آ جائے گا کتنا ہمارے پاس ٹوٹل ہے یعنی کہ او بھی ہے اس کو ہم نے نام کیا دیا ہے آر ٹو کا سکر مائنس پائی آر ون کا سکر جو باہر والا سرکل ہے اس کا کشیطر فل مائنس اندر والے کا کشیطر فل دونوں کو لیس کر دیں گے ہمارے پاس انسر آ جائے گا اب یہ او بھی ہم نے کیا مانا تھا یہاں پہ یہ آر ٹو کیا ہے یہ آر ٹو ٹو ٹھیک ہے اس کا بھی اپنے دھیان رکھنا ہے ہمارے پاس کیا آ جائے گا ابھی دیکھیں پائی کامن نکال دی جائے اگر تو آر ٹو کا سکر مائنس آر ون کا سکر یعنی کہ بائیس بٹے ساتھ اور بریکٹ میں کیا آ گیا ہمارے پاس ٹو 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 اس کو دیکھیں آگے کیسے سولو کرتے ہیں اس کو ہم فارمولا لگاتے ہیں اے سکجر مائنس میں Wo 국 ! تو ایک بار کیا ہوگا ایک بار یہ تم واحد پلاس میں آنے پہ کیا ہوگا اس کو در ملٹیپلائی کریں گے کتنا ہو جائے گا فورٹیٹو نہ مختل ٹو 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 ٹ Marketing میں کست ٹو 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 ٹا ٹو ٹو ٹруго تم آنے ک ally ٹو ٹو ٹرین کا نند ہے ملٹیپلائی کریں گے 42 42 میں سے 21 گیا 21 اپن دوسرے آپ اس کو کٹ کر دیجئے 11 اس کو اس سے کیا 9 اور یہ ملٹیپلائی ہوگی ہے ہمارے پاس آجے گا 11 189 2 11 9 9 9 9 9 9 9 9 97 97 اور یہ آگیا ہمارے پاس بھی بھاگ کریں گے یہ سب کام آپ کو اچھے سے آنا چاہیے کرنا اور یہ آگیا ہمارے 9 دنے 13 بج گیا 1 5 سینٹی میٹر یہ ہمارے پاس کس کا آگیا ریڈ ریجن کا ایریا آگیا یہ آگیا ہے ہمارے پاس ریڈ ریجن کا ایریا ریڈ کے بعد ہمارے پاس کیا ہے بلیو یہ ہمارے پاس دیکھئے گولڈ ایریا تھا یہ ریڈ کے بعد یہ بلیو میں نے اس کو OA نام دیا تھا اس کو OB نام دیا تھا C اب مجھے OC find out کرنی ہے سب سے پہلے OC میرے پاس کتنا آئے گا بچو آپ وہ دیکھئے OC اس کو میں R3 دے دیتا ہوں ٹھیک ہے OC کتنا آئے گا یہ میرے پاس سب سے پہلے کیا تھا 21 2 پھر دوسرے والا بھی 21 2 پھر تیسرے والا بھی 21 2 کیونکہ 10.5 کیا ہے اگر اس کو میں calculate کروں 21 2 آتا ہے اگر ان سب کو ہم پلس کر دیں گے تو کتنا ہو جائے گا دیکھئے 1 2 3 63 upon 2 63 upon 2 ہم ارپاس کتنا آگیا ہے R3 ہم میں نے کرنا کیا ہے دیکھئے Blue شیطر کا شیطر ایسے ہی نکال لیتے ہیں Area of Blue Reason اب یہ R2 تھا یہ R3 تھا تو کیا ہو جائے گا Pi R3 کا Square minus R2 کا square ٹھیک ہے Pi R3 کا Square minus Pi R2 کا Square Pi کتنی ہے 7 R3 کتنا ہے 63 upon 2 اور R1 R2 کتنا ہے ہمارے پاس 21 اور بھی calculate کیا تھا ہمارے پاس کیا جائے گا اس کو پھر ہم A plus P اور A minus B کے formula سے حل کریں گے ایک بار plus میں اور ایک بار minus میں 42 آجائے گا 42 اس میں plus کرا تو کیا ہوا 105 upon 2 اسی طرح اس کو multiply کریں 42 42 اس میں less کریں 21 upon 2 2 سے cut کیا 11 یہ آیا 15 11 3 21 upon 2 اس کو multiply کرنا ہم نے سب سے پہلے 165 into 21 upon 2 15 105 10 اور 21 26 اور 10 6 ہنسی لگ 13 اور یہ ہمارے پاس 3465 2 آجائے گا ہم نے calculate کرنے بیٹے division اور multiplication میں آپ perfect ہونے چاہیئے یہ آپ کو اچھے سے کرنی آنی چاہیئے تب ہی آپ اس کو calculate 2 سے divide کریں گے ساتھ ساتھ دونی چودہ دونی چھے اور دونی چار یہ پانچ سینٹی میٹر یہ ہمارے پاس blue reason کا area آگ اس کے next دیکھئے بچو پھر ایک بار دیکھئے سب سے پہلے gold تھا تو میں نے o a نام دیا تھا ٹھیک ہے پھر جیس کو میں r one مانا تھا اس کے بعد کیا تھا red اس کو o b نام دیا تھا اس کے بعد کیا تھا میرے پاس blue میں اس کو o c نام دیا تھا اس کے بعد کیا ہے next circle کیا ہے blue کے بعد black black کو میں o d نام دی رہا ہوں ھیک o d کو میں r 4 سے denote کرتا ہوں ھیک ہے یا 21 upon 2 مان کے چلا تھا r 4 کتنا آئے گا میرے پاس r 4 دیکھ نا ہے میرے پاس r 3 کتنا تھا 63 upon 2 63 upon اس میں پھر 21 upon 2 پلس کر دے گے کتنا ہو جگا میرے پاس 84 upon 2 that is 42 ٹھیک ہے یہ r 4 آگیا اب ہم نے کس کا نکال نا black پیتر کا پیتر فل یعنی کہ area of black region بچو blue تک ہم نے area نکال آ اس میں black area اس میں less کر دیں یعنی pi r4 ka square minus r3 ka square r3 63 upon 2 22 upon 7 minus r4 کتنا ہے 42 ka square minus 63 upon multiply نہیں کرنا آپ nے a plus b ka formula yaha pere use karna 42 1 bar plus में اور 1 bar minus में a plus b into a minus b calculate کریں گے اسے ادھر multiply کرتے 84 ہو جائے 84 کو اگر اس میں plus کریں گے تو یہ ہمارے پاس 1 4 7 upon 2 آ جائے گا 4 2 5 10 0.5 cm square یہ ہمارے پاس black reason کا area میں آپ کو question کو اسی پرکار سمجھانے کا پریاز کرو دیکھیں دیکھیں یہ گولڈ اس کو میں O A مانا تھا R 1 بھی بولا تھا اس کے بعد میں O B red والے کو پھر O C کے blue والے کو اور پھر O D black والے کو اور پھر اس کے بعد outer reason ہے سب سے باہر O E O E کتنا ہو O E میں آپ نے کیا دھیان کر نا تو ہمارے پاس اوپر O D area آیا اس کو R 4 مانا تھا کتنا مانا تھا اس کو R 5 آگیا کتنا ہو گا اس میں 21 2 plus 42 تھا ہمارے پاس 42 plus 21 2 multiply کی جی 84 84 اس کو plus کریں گے 105 upon 2 یہ ہمارے پاس R 5 آگیا ہم نکال نکال نا ہے یہ بائیٹ بائیٹ کشیتر 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 فل یہ area of بائیٹ season کتنا ہے گا پائی r r5 r5 r4 r5 کتنا ہے ہمارے پاس r5 ہے 105 upon 2 ka square minus 42 ka square 42 ہمارے پاس r4 ہے 22 upon 7 وہی formula a square minus b square is equal to a plus b to a minus b ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا 22 upon 7 multiply کرنے کا طریقہ plus کرنے کا اس کو پہلے multiply کیجئے 84 آئے گا 84 آئے گا 189 ہو جائے گا ٹھیک ہے na اور upon 2 into پھر multiply کریں 84 آئے گا 21 upon 7 سے 3 آیا پھر کٹیں گے 7 upon 2 آئی گیا ہمارے پاس اور 189 کو 3 سے multiply کر 7 6 7 3 2 6 پھر divide کیجئے 2 3 6 1 2 2 16 5 cm 10 سب ریزن کا نکال سب سے پہلے بنی کیا نکال تھا 346 5 cm square 10 9 5 cm میٹر سکر اس کے بعد نکالا تھا ہم نے 1732.5 سینٹی میٹر سکر اس کے بعد نکالا تھا ہم نے 2425.5 سینٹی میٹر اور اب نکالا ہم نے 3118.5 یہ 5 ریزن نکل گئی پہلے والا گولڈ کا ہے پھر ریڈ کا ہے پھر بلیو کا ہے بلیک کا ہے اور یہ وائٹ ریزن کا یہ ہمارا question number third complete question number four دیکھئے بچو یادی کسی car کے پہیے کا بیاس 80 سینٹی میٹر ہے کیا دیا ہوئے ہیں car کے پہیے کا بیاس پہ لکھیں گے ہم car کے جو جو دیا وہ لکھ لیتے ہیں پہلے پہیے کا بیاس ڈیا میٹر آف ڈیل آف اے ڈیل آف اے ڈیل آف ای ایٹی سینٹی میٹر تو اس کا ریڈیس نکال لیں گے سب سے پہلے ڈیل آف ویل کتنا آ جائے گا ڈیل آف اون 40 سینٹی میٹر ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے کیا کہا ہے دیکھئے یدی کار 66 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہے تو دس منٹ میں پہیہ کتنے چکر لگائے گا The wheels of a car are of radius 80 cm How many complete evolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at the speed of 66 km per hour یعنی کہ سب سے پہلے میں کیا چاہیے گا کہ اس پہیے کی پریدھی کتنی ہے کیا پوچھیں گے ہم اس میں اس پہیے کی پریدھی کتنی ہے اور circumference نکلے گا تب ہم اس کو آگے کر پائیں گے کیا نکالیں گے ہم سب سے پہلے circumference of wheel پہیے کی بہیے کی پریدھی فارملا کیا ہے ہمارے پاس 2 pi r 2 into 12 upon 2 upon 7 22 upon 7 into 40 calculate کر لیتے ہیں اس کو مالو کیا جگہ ہمارے پاس 44 اور ملٹیپلائی کرا 1760 upon 7 cm یہ ہمارے پاس اس کی پریدھی آگی اب speed of car کتنی ہے car کی 66 km per hour دیکھیں یہ cm میں ہے یہ km میں اس کو ہم سب سے پہلے m ملٹیپلائی بنایا اور پھر اس کو cm بنایا میں نے کیا کیا 1000 سے ملٹیپلائی کیوں کیا کلومیٹر کو ملٹیپلائی میں بنانے کے لیے اور 100 سے ملٹیپلائی کیا میں نے ملٹیپلائی میں سب سے cm میں بنانے کے لیے upon انہوں نے اوپر منٹس پوچھے اب یہاں پہ ہمارے پاس آورز میں ہے تو اس کو منٹ میں بھی convert کر لیں ٹھیک ہے اگر اس کو میں cut کر دوں اور اس کو ادھر cut کر دوں تو میرے پاس کیا آجائے گا یہ دیکھئے ایک دو تین چار جیلوے cm per minute یہ speed of car آگئی اب ہمارے پاس formula کیا ہے دیکھئے انہوں نے پوچھا ہے 10 منٹ میں اب 10 منٹ میں اس کی وہ کتنی دوری چالی آگئے ہمارے پاس distance covered in 10 minutes distance covered in 10 minutes ایک منٹ میں وہ ایک کائی دہائی سینکڑا ہزار دس ہزار لاکھ ایک لاکھ دس ہزار cm چل تو دس منٹ میں کتنا چلے گا اس کو ٹین سے ملٹیپلائی کر دیں گے کتنا ہو جائے گا یہ دیکھئے شروع میں بڑھگی ہمارے پاس چار تھی اب پانچ ہو جائیں گی ایک دو تین چار پانچ cm اتنی دوری وہ سہ کر پائے گا اب ہم نے یہ بتانا ہے کہ total اس کے چکر کتنے لگیں گے پہیئے کیا بتانا ہے ہم نے اس پہیئے کے چکر کتنے لگیں گے number of revolution پہیئے کے چکروں کی سنگیت کیسے نکالنے ہم دوری total دوری تیہ کری 10 منٹ میں یہ ہے یہاں پہ بتا پریدی اس پہیئے کی پرید ہی کتنی ہے تو کتنی آ جائے گے ہمارے پاس 11 12 3 4 5 پٹا میں 1760 دیکھئے کیا آئے گا ہمارے پاس 1 1 0 0 5 0 into 7 upon اس سے آپ نے گھبرانے 0 سے 0 کاٹ دی آپ کو جیزہ نہیں آتا 2 سے تو آتا ہوگا 2 سے کاٹی اس کو 88 آجائے گا اس کو 2 سکتے ہیں کتنا آجائے گا 5 5 0 0 0 11 سے آجائے 5 5 1000 11 سے 8 آجائے 8 سکتے سب آتا ہوگا 8 سکتے 20 8 2 16 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5